حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضو کا پانی لانے پر ایک پرندہ ہدھد مامور تھا ہدھد دربار سلیمانی کا خاص قدمگار تھا اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضو کے لیے جنگل میں جہاں کہی بھی پانی ہوتا تلاش کر کے لاتا تھا ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے رایہ بڑے عدب سے کھڑی تھی دربار میں مکمل خاموشی تھی جنہ پری چرین پرند میں سے کسی کی جررت نہ تھی کہ وہ مو سے ذرہ بھی آواز نکالے اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاروں طرف دیکھ کر کہا میں اپنے سامنے حدود کو موجود نہیں پا رہا کیا پرندوں کی کسرت کے سبب وہ مجھے نظر نہیں آ رہا یہ دربار سے غیر حاضر ہے سب نے ادھر ادھر دیکھا مگر حضرت دکھائی نہ دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت دربار میں غیر حاضر ہے میں اسے اس کوتاہی کی سزا دوں گا بلکہ زبا کر ڈالوں گا جب تک کہ وہ اپنی غیر حاضری کا کوئی معقول جواز پیش نہ کرے سب کو حضرت کے متعلق تشویش ہونے لگی حضرت کا خیال تھا کہ وہ وضوک کے وقت تک دربار میں پہنچ جائے گا اس نے سوچا کہ کیوں نہ آج میں بلند پرواز کر کے دنیا کا نظارہ کروں چنانچہ اس نے انسی اڑان کی اور اسے ملکہ بلکیس کا باغ دکھائی دیا وہ باغ میں اترا تو وہاں اپنے ایک ہم جنس کو پایا ہم جنس حضرت نے سلمانی سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو میں ملک شام سے آیا ہوں حضرت سلمانی نے بتایا حضرت سلمان علیہ السلام کون ہے ہم جنس حضرت نے سوال کیا حضرت سلمانی نے جواب دیا وہ اللہ کے پیغمبر اور تمام انسانوں جنوں اور شیادین کے بادشاہ ہیں تمام چرین پرین ان کے تابع فرمان ہیں لیکن تم کہاں کے رہنے والے ہو وہ حضرت بولا میں اسی شہر کا باسی ہوں اس ملک کی ملکہ بلکیس حکمران ہے اگرچہ تمہارے وادشاہ کا ملک بہت بڑا ہے لیکن ہماری شہزادی بھی یمن کی ملکہ ہیں اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چلو میں تمہیں اپنے ملک کی سیر کراؤں حضرت سلمانی نے تیزی سے کہا نہیں نہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں نماز کا وقت نہ گزر جائے کیونکہ وضو کے وقت مزید سلمان علیہ السلام مجھے یاد کریں گے اور اس وقت میں ان کے پاس موجود نہ ہوا تو وہ مجھ پر خفا ہوں گے بلکیس کے حضرت نے کہا اگر تم میرے ملک کا کوئی تحفہ ان کے خدمت میں لے جاؤ تو مجھے یقین ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوں گے اس کی وجہ کو معقول سمجھ کر حضرت سلمانی اس کے ساتھ چل پڑا اس نے ملک یمن کی خوب سیر کی اور نماز اثر کے وقت دربار سلمانی میں واپس پہنچ گیا حضرت سلمان علیہ السلام نے اسے دیکھ کر گصے سے پوچھا اے حضرت تو کہاں غائب ہو گیا تھا حضرت نے سر جھکا کر ارتجا کی حضرت بے شک میں قصور وار ہوں لیکن اپنے قصور کی آپ سے معافی چاہتا ہوں حضرت سلمان علیہ السلام میں اسے معاف کرتے ہوئے دیر آنے کا سبب پوچھا حضرت کہنے لگا حضرت میں ایک ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جس کا اب تک حضرت کو شاید علم نہ ہو میں ملک یمن کی ایک خاص خبر لائیا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ملک یمن پر ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے جسے ملکہ بلکیس کہتے ہیں وہ تیز گز لمبے چوڑے جوائرات سے مرسا تخت پر بیٹھی ہے جو سرخ رنگ کا ہے اس تخت کے پائے یا کوت کے بنے ہوئے ہیں ملکہ بلکیس اور اس کی رعایہ اللہ تعالیٰ کی بجائے سورج کی پوجہ کرتی ہے شیطان نے ان کے برے عامال کو ان کی نگاہوں میں اچھائی کے لباس پہنا دیا ہے اور پوری قوم گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے ملک یمن اور ملکہ بلکیس کا حال سن کر حضرت سلمان علیہ السلام نے حدود سے کہا ہم ابھی تمہاری سچائی کا امتحان لیتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ بلکیس کے نام پر ایک خط تحریر کر کے حضرت کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ وہ ملکہ بلکیس کو یہ خط پہنچائے خط لے کر حضرت ملکہ بلکیس کے محل پہنچا ملکہ اس وقت سو رہی تھی حضرت رشندان کی راستے کمرے میں داخل ہوا اور خط ملکہ کی سینے پر رکھ کر واپس باہر نکل گیا ملکہ کی آنکھ کھلی تو خط دیکھ کر پریشان ہو گئی پھر خط پر سلمان علیہ السلام کی مہور دیکھ کر اس نے خط کھولا اور پڑھنے لگی خط میں یہ رکھا تھا اپنی طاقت اور قوت پر ہرگز اتنا تکبر نہیں کرنا چاہیے بلکہ خداوندو برطر کے حضور جھک جانا چاہیے اسی کی رضا کو اپنا نصب العین اور اس کے احکام کی پابندی کو اپنا شیغہ بنانا چاہیے خط پڑھ کر ملکہ بلکیس اپنے درباریوں کو طرف کر کے حضرت سلمان علیہ السلام کے بارے میں تریافت کیا کہ وہ کون ہیں اور کہاں کے رہنے والے ہیں درباریوں نے بتایا کہ حضرت سلمان علیہ السلام بہت طاقتور اور جلیل القدر بادشاہ ہیں جو خود کو پیغمبر کہتے ہیں اور لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے ہیں یہ سن کر ملکہ نے درباریوں کو حضرت سلمان علیہ السلام کے خط کے بارے میں بتایا اور انہیں خط کی عبارت سن کر ان سے مشورہ مانگا اور اس خط کا کیا جواب دیا جائے درباریوں میں سے چند بڑے ارکان حکومت نے کہا ہمیں حضرت سلمان علیہ السلام سے خوف نہیں کہانا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس بے حساب جنگی سازو سمان ہے اگر انہوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تو ہم ٹٹ کر مقابلہ کریں گے اس کے باوجود آپ جو بھی مناسب سنجے فیصلہ کریں ہم اس کی تعمیل کریں گے ملکہ بلکیس نے درباریوں کی تجویز سر کر کہا بے شک ہم طاقتور ہیں لیکن کسی معاملے کا حل یہ نہیں کہ فورا جنگ کے لئے تیار ہو جائیں بہتر یہ ہے کہ چند قاسدوں کو قیمتی طواعف دے کر حضرت سلمان علیہ السلام کی حضرت میں ویجا جائے اس بہانے قاسد ان کی شوقت و عظمت بھی بخوبی اندازہ لگا آئیں گے تمام درباریوں نے ملکہ کی رائے پر اتفاق کا اظہار کیا ملکہ نے چند ایلچی دربار سلمانی میں روانہ کیے یہ ایلچی جب دربار میں پہنچے اور انہوں نے حضرت سلمان علیہ السلام کے حدود میں تحائف پیش کیے تو حضرت سلمان علیہ السلام نے تحائف دیکھ کر فرمایا تم جن اشیاء سے مجھے بہلانے آئے ہو ان سے زیادہ قیمتی اشیاء میرے اللہ نے مجھے عطا کر رکھی ہیں میرے نزدیک تمہارے ان تحائف کی کوئی احمد نہیں ہے میں تو کلمہ حق بلند کرنا چاہتا ہوں تم یہ تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر اس نے میرے نسبل این میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی تو میں ایک عظیم الشان لشکر کے ہمراہ آ کر اس کے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا ایلچیوں نے واپس جا کر ملکہ بلکیز کو حضرت سلمان علیہ السلام کے جواب سے مطلع کیا اور ان کی شان و شوقت کا نقشہ بتایا تب ملکہ فکر مند ہوئی اور ایک وفت کو لے کر حضرت سلمان علیہ السلام کی طرف وروانہ ہوئی وہ اپنے عظیم الشان تخت پر سفر کر رہی تھی حضرت سلمان علیہ السلام کو ملکہ بلکیز کی آمد کا علم ہوا تو ترباڑیوں سے پوچھا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ملکہ بلکیز کی تخت کو اسی وقت یہاں لے آئی وزیر اعظم نے کہا حضور اجازت ہو تو میں چشم زدن سے ملکہ کا تخت لا سکتا ہوں آپ نے وزیر اعظم کو اجازت دی اور وہ پلک جپکنے کی دیر میں ملکہ کا تخت وہاں لے آیا آپ نے ملکہ کا خیر مقدم کیا اور اس کے آرام و عصائش کا سمان مہیا کیا ملکہ بلکیز حضرت سلمان علیہ السلام کے حسن و اخلاق سے بہت متاثر ہوئی اور آپ پر ایمان لے آئی پھر آپ سے اجازت لے کر واپس اپنے ملک چلی گئی ملکہ کا تختاہی